موسیقی موسیقی جو ان کی آخری شب تھی اس کے متعلق ان کو شام ہی سے کوئی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی تھی اور ان کو خون آنے لگا تھا تو اس وجہ سے تشویش تھی وہاں جو بھی ان کے حباب ہر شام اکٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کو تشویش تھی گھر میں ہمیں تو نہیں پتا تھا اس بات کا چونکہ میری عمر اس وقت تقریباً ساڑھے تیرہ چادہ برس کی اور میری چھوٹی بہن کی عمر قالباً آٹھ برس تھی تو ہمیں تو ان کے متعلق کوئی علومات نہیں تھی گھر کے بزرگوں کو یا آنٹی ڈورس جو جرمن خاتون جو ہماری ایک طرح سے اتالی کا تھی ان کو شاید علم ہوگا اس بات کا لیکن ہمیں اس کے متعلق اس کے کوئی علم نہیں تھا ہمیں حکم تھا آنٹی ڈورس کو کہ بھئی شام کو بچوں کو ضرور میرے پاس لے کے آیا کرو تو ہمیں میرا خیال ہے ابھی کوئی سات بجے شام کی ہوں گئی آٹھ تو میں اور منیرہ ان کے پاس گئے ہیں اسی طرح آکے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں منیرہ اور ان کے بسترے میں گز جایا کرتی تھی تو وہ بسترے میں ان کے گز گئی اور ساتھ ان کے وہ کیونکہ جرمن بولتی تھی آنٹی ڈورس تو وہ جرمن کے کچھ الفاظ علامہ تو جرمن جانتے تھے تو ان سے جرمن زبان میں گفتگو کرتے تھے کیونکہ طالبی میں پی ایش ڈی کر رہے تھے ہائیڈلبرگ میں تو جرمن زبان انہوں نے سکھی تھی تو وہ منیرہ بھی کچھ الفاظ جرمن زبان کے سکھ گئی تھی تو وہ جرمن زبان میں گفتگو کر کے اور مذاکیاں سارا محول ہوا کرتا تھا تو اب جس وقت تقریباً رات کے ساڑھے آٹھ یا نو بجے کے قریب ہوئے تو یہ اس کے سونے کا وقت تھا تو آنٹی ڈورس نے کہا کہ جلدی کرو تمہارے سونے کا وقت ہے وہ اردو بھی بولتی تھی انگریزی بھی بولتی جرمن بھی تو وہ نے کہا کہ تمہیں صبح سکول جانا ہے تو اسے جلدی دو تو کہے آنٹی ون منٹ مور ون منٹ مور کہ مجھے آپ ایک منٹ اور رہنے دو ایک منٹ اور رہنے دو تو علامہ صاحب نے ان کو جرمن زبان میں کہا یا چاہید انگریزی میں کہا مجھے اب یاد نہیں لیکن اس کو کہا کہ ببی کو احساس ہے کہ this is the last meeting with the father اور اس وجہ سے let her stay for a few minutes more اس کو تھوڑے لمحے اور میرے ساتھ گزار جانے دو کیونکہ اس کو six cents اس کی بتا رہی ہے کہ آج یہ آخری ملاقات ہے باپ سے تو پھر وہ آنٹی نے اس کو رہنے دیا نہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وہیں سو گئی آدھے گھنٹے پانے گھنٹے کے بعد تھی اور اس کو سوئے ہوئے کو اٹھا کے لے گئے وہ خود ان کو معلوم تھا کہ یہ میری آخری رات ہے اور کسی وقت بھی مجھے جانا پڑ جائے مجھے اتنا احساس ہے تیرہ چودہ سال کے بچے کے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی منتشر سی سارا کچھ ہے گھر میں کوئی ان کے آباب دو شخص وہاں کھڑے ہیں کوئی تین شخص وہاں کھڑے ہیں کوئی ڈاکٹر پانچ چھے کٹھے ایک طرف کھڑے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ انتشار کی کیفیت ہمارے گھر میں تھی اور مجھے ابھی تک بھی احساس ہے بچمن میں کہ یہ ایسا کیوں ہے یہ سارے منتشر سے کیوں ہیں کوئی ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ قیاس آرائی کر رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا تو ڈاکٹروں نے یہی جسے میں نے ارس کیا ہے تجویز یہی کیا تھا کہ آپ کل صبح تک گزر گئی ہے یہ رات تو پھر آپ یہ وقت سوچیں گے تو ڈاکٹر تو چلے گئے کوئی سلطری حکیم کرشی جو تھے یہ ان کے پاس روز شام کو بیٹھتے تھے یہ بھی کوئی تقریباً میرا خیال ہے ساڑھے گیارہ بجے یا اس سے دس بجے یا ساڑھے دس بجے چلے گئے اچھا اب کرشی صاحب کے جانے کے بعد وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی اور جب زیادہ خراب ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے جو سات دو تین آباب وہیں ہوتے تھے ایک تو ان کی اپنی کوئی عزیز تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالقیوم وہ تھے رات ہمیشہ وہیں سلطے تھے اور دوسرا راجہ حسن اختر تھے اور تیسری شخصیت میمشین تھے اور پھر علی بخش جو ان کا خاص ملازم تھا وہ بھی تھے تو انہوں نے حکیم کرشی تھے یہ تو چلے گئے تو جب طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو ڈاکٹر قیوم نے سجیسٹ کیا کہ میں آپ کو ابھی وہ انجیکشن لگا دیتا ہوں اہیون کا تو اس سے آپ کو سکون ہو جائے گا تو انہوں نے کہا وہ کوئی میں بیہوشی کے عالم میں موت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے وہ انجیکشن نہیں لگوا رہا ہے ان کو کہا کہ یہ میں انجیکشن نہیں لگاؤں گا موت کا میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہا رہیوں گفاریوں قدوسی جبروت کہا رہیوں گفاریوں قدوسی جبروت یہ چار اناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چونکہ تکلیف تھی تو راجہ صاحب نے کہا کہ میں اس وقت ابھی کہنے لگا کہ کرشی صاحب کو بولا لیں وہ الوپیتھک میڈیسن سے زیادہ جو حکیموں کی یا یونانی طب ہے اس کو زیادہ حمیت دیتے تھے اس خیال سے کہ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں جو الوپیتھک دعائیں ہوتی تھی وہ کیپسولز یا گولیوں کی شکل میں نہیں ہوتی تھی زیادہ تر وہ پینے والی دعائیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو وہ بڑی کڑوی اور بے ذوق ہوتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ جو حکمت کی عدویات ہیں ان میں یہ بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ انسان کے لیے خوبصورتی اور حسن ہے کہ ذائقہ والی دعائی ہو تو اس وجہ سے پریفر کرتے تھے وہ تو کرشی کو انہوں نے جس وقت طبیعت زیادہ مسمل ہوئی تو حسن اختر کو کہا کہ کرشی صاحب کو بڑا کے لاؤ وہ تو فلمنگ روڈ پر رہتے تھے گجر سکلے کے باہر جو سڑک اگلی طرف ہے تو انہوں نے کہا یہ بھی رات کے دس ساڑھے دس وجہ ہیں ابھی تو اٹھ کے گئے ہیں تو میں کیا ان کو بڑا کے لاؤں گا ابھی تو سو گئے ہوں گے یا سنے لگے ہوں گے تو اس پر انہوں نے وہ ربائی پڑھی تھی اپنی سرودِ رفتہ باز آیت کے نا آئے نسیمِ عز عجاز آیت کے نا آئے سر آمد روزگارِ ہی فقیرِ دگردان آئے راز آئے تو اس پر متاثر ہو کے حسن اختر اتنی موو ہوئے کہ فارن بائسکل لے کے تو چڑھ گئے ادھر جانے حکیم کرشی کھولانے کے لئے فلیمگ روڈ پہنچے نیچے سے آوازیں دیتے رہے وہ وہ کہیں اوپر کہ کمروں میں سو رہے تھے یا وہرحال ان تک رسائی نہ ہو سکی تو کرشی صاحب کو نہ لائے جا سکتا رات گزرتی چلی گئی صبح کا آزان ہو چکی تھی صرف علی بخشی ان کے پاس تھا تو انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ یہاں دل کو پکڑا اور کہا کہ یہاں تکلیف ہوئی ہے اور علی بخشی نے ان کو اس طرح اپنے گود میں لیا ہے اور انہوں نے یا اللہ کہا ہے تو کہا ہے جب آپ پسٹے کی نہیں؟ اور انہوں نے یا کچھ کی ضرور کر پérer تیرا چمن یا تмовین چھوڑ کر منننب دے پور تیرا چمن جاتا ہوں رخصت اے بز میں جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں رخصت اے بز میں جہاں سوے وطن جاتا ہوں میں موسیقی خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ خودی کے سوچ سے روشن ہیں امتوں کے چراغ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے دا ٹھہر سکانہ کسی خانقاہ میں اکبار کہے ضریف و خوشندیشہ و شگفتہ دماغ خودی کے ساز میں ہے عمر جاویدہ کا سراغ مجھے حکم تھا کہ آخری عمر میں ان کو صبح اخبار پڑھ کے سنایا کروں یا بعض اوقات یہ کہتے تھے مجھے میرے اشار پڑھ کے سناو تو میں اشار کہیں غلط پڑھ دیتا تو مجھے کہتے کہ نظم شیر پڑھ رہے ہو یا نصر تو میں پڑھ کے سنایا کرتا تھا انہیں اس زمانے میں جو تصور تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے ہم اپنی اولاد کے ساتھ برطاو کرتے ہیں محبت بازار کرتے ہیں انہیں ساتھ ریسٹورانٹ میں لے کے جاتے ہیں انہیں سیر کراتے ہیں ان کے لیے بازار میں توفے لینے کے لیے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا بڑے سخت قسم کے باپ تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے زمانے میں کہہ لیجے پیدا ہوئے شاید اس زمانے میں والدین سختی سے ہی پیش آتے تھے مثلا میرے لیے تو بعض چیزیں انہیں مقرر تھی متین تھی کہ میں نے آٹھ روپے سے بڑھ کے بھوٹ نہیں خریدنا اور ایک روپے گز سے زیادہ شلوار کمیز کا کپڑا نہیں آنا اور غروب آفتاب کے بعد گھر میں موجود رہنا سینما نہیں دیکھنا اور اس قسم کے یعنی اصول تھے ہاں شلوار کمیز پہننی ہے کوٹ پہننا انگریزی لباس نہیں پہننا نکر نہیں پہننی ہیٹ نہیں پہننا فیلٹ ہیٹ نہیں پہننا سولہ ہیٹ نہیں پہننا یعنی اس قسم کی میں تو رومی ٹوپی اس زمانے میں بچے سارے یہی پہنتے تھے اور آف کوٹ اور نیچے شلوار کمیز اسی انداز میں سکول میں جاتا تھا اور اس قسم کی رسکشنز ہی اور البتہ یہ ہے کہ مثلا خود خون بہتا نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی مجھے حکم تھا کہ جب بکر عید کے موقع پر جب بکر زبا ہو رہا ہوں بکر زبا ہو رہے ہوں تو میں وہاں پہ موقع پہ موجود ہوں آپ کو خون دیکھ نہیں سکتے تھے ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا آنکھوں پر پٹی باندھ کے ایسے جیسے بچے کھیلتی ہیں کسی وقت تو مجھے ٹھوکر سی لگی اور میں گر گیا میرا ہونٹ نیچے سے کٹ گیا موہ سے خون نکلنا اسی لمحے یہ اندر داخل ہوئے گھر کے اندرون خانے میں سوٹ اسے اندر داخل ہوئے تو میرے موہ سے خون نکلتا دیکھے یہ فیل آنکانشس خون نکلتا دیکھ نہیں سکتے تھے باوجود اس کے کہ سارا کلام جہاد اور تلوار تیر و تفنگ سے بڑھا ہے لیکن اپنی حالت تھی کہ خون بہتا دیکھ نہیں سکتے تھے ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبین جو کبوتر پر چھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں پھر چراغے لالا سی روشن ہوئے کو ہودا من مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرگے چمن اپنے من میں ڈوب کر پوجا سراغے زندگی اپنے من میں ڈوب ڈوب جا 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 یہ تو انکی جوانی کے زمانے کی باتیں ہیں راجہ کرنچ لپرشاد کو خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے اسرائر و رمہوز یہ خود نہیں لکھے مجھ سے لکھوائی گئی ہے مجھ سے اللہ نے ہوں میرے خواب میں آئے ہیں إنönہ نے مجھے کہا ہے کہ کہ افسی طرح انہوں نے خود کہا یہ ہے کہ بس جب آید گرد مسافر وہ وہاں پہ بھوبال میں تھے جب علاج کر آ رہے تھے اپنے آواز کا تو رات کو سرسید خواب میں آئے چونکہ ان کے بیٹے سے بہت قریبی دوستی سی سر راست مسود سے تو سرسید خواب میں آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں انہوں نے گلا کیا کہ میری طرف سے شکایت کریں رسول اللہ کو کہ میری یہ حالت ہے میری آواز بند ہو گئی ہے تو انہیں کہنے نہیں کہے کہ ان کے لیے مسنوی لکھو ان کو شکایت کرو اور یہ مسنوی کی بنیاد ہے وہ پسیب آید گرد اے اقوام شرک مسنوی کی صورت تو وہ واقعات کا ذکر کرتے ہیں مثلا حضر خیزر سے مطالق نظم ہے بھانگ دراہ میں اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ خضر علیہ السلام ان کو بلنے کے لیے آئے علی بخش کا یہ ذکر ہے پھر اسی طرح علی بخش ذکر کرتا ہے کہ ایک واقعہ اس طرح کا بھی ہوا کہ میں نے رات کو انہوں نے مجھے بلائے تھے ان کے پاس کوئی مہمان بیٹھے تھے اور یہ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے یہ ان کے پاؤں داب رہے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے حکم دیا کے جا کے یہ بزرگ چاہتے ہیں لسی پینا لسی خریدے لاؤ سردیوں کے دن باہر دھوند ہے اور یہ بازار میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دکان پر شما جل رہی ہے پہلے تو یہ انار کھلی ہے اس زمانے کا انار کھلی تو یہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہوں نے کوئی دھنی والے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے لئے لسی بھی بنا دی جو بھی مانگا تو انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی علی بخش نے تو اس نے کہا نہیں اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے لے جاؤ وہ لسی لے آیا اور بزرگ نے لسی بھی پی دو گلاس لسی کے پیئے اس رہا اقبال کو کہا تم پیو اس نے پی لیا تو اس کے بعد علی بخش کو پھر بلوایا اس وقت بزرگ موجود نہیں تھے وہ کہنے لگے ابھی اٹھ کے گئیں ان کے پیچھے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ میں نے ان سے اور بھی باتیں کرنی تو وہ کہنے لگا جی دروازہ تو اندر سے مقفل ہے میں باہر کیسے جاؤں باہر تو کوئی نہیں گیا تو اس پر خاموش ہو گئے تو اب کتنی مدت کے بعد علی بخش ان سے پوچھتے رہے کہ بتائیے یہ کون بزرگ تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جن کا دیدار میں نے بھی کیا یہ نہیں ہے کوئی کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو کسی سے باتیں کرتے سنے میں نے آپ اس شخص کو بیٹھے ہوئے آپ کے پاس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک شرط پر بتا دیتا ہوں یہ علی بخش کا قول ہے کہ تم میری زندگی میں یہ واقع کسی کو نہیں بتاؤ گے اس نے کہا جی بہت اچھا انہوں نے موت کے بعد ہی بتایا اور وہ یہ ہے کہ یہ اجمیر شریف والے بزرگ تھے جو اکیہ نے نے کہا جو دودھ نہیں جو تم دیکھ کے آئے کہ یہ دادہ صاحب تھے چونکہ یہ انہی کے مہمان تھے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کے پاؤں داب رہا تھا تو اب اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ ان کا ذکر ملتا ہے لیکن میرے اپنے مشاہدے میں یہ دو دفعے واقعات ہوئے ہیں ایک دفعہ تو ان کو دورہ پڑتا تھا دمے کا اور جو اتنا زیادہ کھانستے تھے کہ پھر اسی قیفیت میں سر میں لیجے ایک طرح کا استغراق کا عالم ہو جاتا تھا یعنی ایک طرح سے بے خودی کا عالم ہو جاتا تھا جو اقبال کی فلسفے کے برقس ہیں تو اب وہ ایک دفعہ تو اس طرح غالب کو میں نے ان سے بات کرتے دیکھا پھر اہلیو کو بلایا کہ ابھی غالب بیٹھے تھے ذرا پیچھے جاؤ ان کو بلا کے لاؤ کچھ پوچھنا جائے گا اسی طرح رومی کے ساتھ دو میرے مشاہدے تھے تو میں نے اپنی طرف سے جو جو عدری محمد حسین ان کے دست راست سے اور ان کے فلسفے پر بہت عبور رکھتے تھے میں نے اس وقت زمانے میں شاید میں ایمے میں تھا یا بی اے میں تھا میں نے کہا جی میں ایک مضمون میں کیا ان واقعات میں دکھنا چاہتا ہوں انہوں نے منع کر دیا میں نے کہا آپ منع کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے یہ کیفیت جو تھی ان کی بیماری کی تھی یہ کہہ لیجیے یہ بیداری کی کیفیت نہیں تھی یہ کیفیت صحف نہیں تھی یہ خمار کی کیفیت تھی یہ ان کی ساری تھنکنگ کے برقس ہے یعنی یہ بے خودی کا عالم تھا جس میں اور یہ بے خودی ان کی بیماری کے سبب تھی وہ تو خودی کے پیغامبر ہیں اور اگر تم یہ شائع کرو گے تو وہ ان کی فلسفے کے متضاد ہوگی ان کو پسند نہیں آئے گی بات تو انہوں نے مجھے روک دیا تھا اس قسم کے معذوب آپ پر مضمون لکھنے کے لئے یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبیر یہ مراقبے یہ سرور تیری غدی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں غرد نے کہہ بھی دیا لا اے لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایک دفعہ انہوں نے حکم دیا بیٹھا تھی ان کے پاس کہ مجھے شعر سناو اشار سناو سے مراد تھی کہ مطلب ہے کوئی تو مجھے سمجھن آئے کون سا شعر سناو تو سات میمشین بیٹھے تھے انہوں نے گیا حالی سناو حالی تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ یہ زارو قطار رونا شروع ہو گیا اور میں نے پھر وہی شعر پڑے حالی کے معروف نظر تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جا اپنے من میں جوب جوب جا اپنے من میں جوب جوب جا باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے یا رخِ بے پروا حسنِ عزل کا نام ہے کیا جہنم ماسیت سوزی کی ایک ترکیب ہے آگ کے شولوں میں پنہا مقصدِ تعدیب ہے کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے موت کہتے ہیں جسے اہلِ زمین کیا راز ہے جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا وہاں بھی انسان ہے قتیلِ ذوقِ استفہام کیا آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے تم بتا دو راز جو اس گمبدِ گردہ میں ہے موت ایک چپتا ہوا کانٹا دلِ انسان ہے موت ایک چپتا ہوا کانٹا دلِ انسان ہے موت ایک چپتا ہوا کانٹا دلِ انسان ہے ہمیں تو اطلاع اس وقت دی گئی مطلب اس صبح تقریباً نو بجے ان کی وفات کے تین چار گھنٹے کے بعد اس وقت بچوں کو نچلی اٹھائے جاتا تھا منیرہ کو معلوم ہو گیا مجھے پتا چل گیا تو مجھے بھی علی بخش نے آکے اٹھا کے بتایا کہ آپ کے والد آکے دیکھیں وہ تو یہاں نہیں ہیں چلے گئے ہیں تو وہ مجھے بھی اس نے باخبر کیا اور میری ہمشیرہ کو مجھ سے معلوم ہوتا ہے پہلے علم تھا چونکہ وہ سکول جانے کی طرف اٹھ کھڑی ہوئی تھے ایک دم بجلی کی طرح یہ خبر ہر طرف پھیل گئی ان کی دوست حواب آنے شروع ہو گئے اور میں تو سمجھتا ہوں تو کہ پھر نو دس بجے جس وقت بچوں کو اطلاع دی گئی ہے کہ اٹھایا گیا ہے اس وقت تو بہت سارا حجوم تو گھر میں اسی وقت بھی موجود تھا پھر انہوں نے یہ سلسلہ کیا کہ ان کے کمرے سے ایک طرف سے آپ داخل ہوتے تھے دوسری طرف سے ان کا غسل خانہ تھا جس جو باہر کوئی طرف کھلتا تھا پھر جو لوگوں کو عصرار چہرہ دیکھنے کے لئے تھا وہ ادھر سے ایک طرف سے آتے تھے دوسری غسل خانے میں سے رستہ جو باہر کا تھا وہ ان کو اگزٹ اس طرح بنا دی گئی پھر وہ خلقہ دانی شروع ہو گئی پھر وہ تو خاصہ میری گھر میں انگامہ تھا یہ نامہ کے سب سے عام جو دستراست سمجھے تھے رچادری محمد حسین جن کو ہمیں گارڈینز بھی ہمارے بنائے گئے تھے وہ انہوں نے فوراً ایک اقبال میموریل کمیٹری اسی وقت بن گئی تھی ان کی وفایت کے ساتھ ہی اسی دن ہی تو انہوں نے ان کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ پہ لہور کے بعض زہما بھی امپورٹن جو شخصیات تھیں وہ بھی وہاں موجود تھے میاں امیر الدین اس زمانے میں پھر اسی طرح اور جو ہم شخصیات تھیں محسن شاہ صاحب اسم کی لہور کی جو فیمس پلٹیکل شخصیات تھیں تو اس زمانے میں جو وزیر آلہ تھے یہاں پر وہ سرسکندر حیات تھے وہ موجود نہیں تھے چونکہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی کلکتے میں یہ سب شخصیات جو حکومت تھی کہہ لیجئے یونینس پارٹی کے لوگ یہ موجود نہیں تھے یہاں وہ کلکتے گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کٹھے ہوگے فیصلہ انہوں نے کیا کہ تدفین کا بندوبست کہاں کیا جائے اور انہوں نے ساروں نے خاص طرح پر چودی محمد حسین چونکہ وہی اللہمہ صاحب کے قریب ترین دوست تھے قریبی دوست تھے تو چودی صاحب کا یہی خیال تھا کہ انہوں نے کہیں اپنے کوئی شیر میں کسی جگہ پر کوئی شیر یہ کہا ہوا ہے اس میں خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ مسجد کی سایہ دیوار کے تحت میری قبر ہو تو اس پر چودی صاحب نے اس خیال کا اظہار کیا کہ شاہی مسجد کہ اس طرف کی جو دیوار ہے وہاں پر انہیں دفنایا جائے اچھا اب یہ سارا علاقہ جو تھا یہ جو چودی صاحب کی تجویز تھی یہ ساری ایک طرح سے ایریا تھا جو کہ ہسٹاریکل ہونے کے سبب اس میں کوئی اس میں چینج جو تھی اس کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا تو چودری صاحب کی جو رائے تھی وہ ساروں باقی ممبران نے خبول کی جو اس وقت علامان کے دوست یا حباب تھے تو انہوں نے تار بھیجی صبح دس بجے یا گیارہ بجے کلکتے ان سے جواب آیا کہ وہ جگہ دروست نہیں جو آپ نے تجویز کر رہے ہیں جہاں بھی اب اقبال دفن ہے وہ جگہ دروست نہیں وہ تو اسٹاریکل ہونے کی وجہ سے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے کاؤنٹر تجویز یہ دی کہ جو نیلا گمس والا جو چوک ہے مسجد کے سامنے جہاں جو میڈیکل کالج ہے یہاں میں کہیں گے ایڈویڈ میڈیکل کالج اور مسجد اس کے دنمیان میں ایک قطع ہے اس جگہ ان کو دفنہ لیا جائے کیونکہ وہ پبلک پلیس ہے ایک طرف ہنارکلی بازار ہے نیلا گمس ہے مسجد ہے تو وہ انہوں نے ٹین ڈاؤن کر دی یہ جو سارے جو ایک وال موموریل کمیٹی تھی انہوں نے وہ اکسپٹ نہیں کی انہوں نے سوچا کہ اگر وزیراعالہ یہاں پر نہیں ہے اور انہیں کاؤنٹر تجویز دی ہے جو ان کو قبول نہیں وہ مسجد کے زہرے سائے ہی ان کی ان کی قبر بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر تیہ کیا کہ why not go straight to the governor governor انگریز تھا اس زمانے میں governor ہنری کریک تھے سار ہنری کریک تو انہوں نے ڈیلیگیشن جو بنا کے یہ سارے چاری محمد حسین سمیت یہ سب لوگ جو اقبال موموریل کمیٹی کے افراد تھے یہ governor کے پاس گیا تو governor نے یا over rule کر دیا چیف منسٹر کے رائے کو یا اس نے وائس رائے سے اجازت مانگی اس کے متعلق میں نہیں جانتا بہرحال governor نے اجازت دے دی کہ ہاں اسی جگہ دفنایا جائے جس وقت جنازہ وہاں سے اٹھا ایک تو پرابلم یہ تھا کہ وہ چار پائی کے ساتھ بانس لگانے کی ضرورت پڑی چونکہ بہت ساری خلقت یا حجوم جو تھا وہ چاہتے تھے کندہ دینا تو اس لیے چار پائی جس پر ان کی میت رکھی گئی اس کو بہت لمبے سے بانسوں کے ساتھ بانس باندے گئے دونوں طرف تاکہ زیادہ شخصات شخصیات کو موقع مل سکے کندہ دینے کا تو یہاں وہ گجر سنگھ کلے کی بازار میں سے ہوتی ہوئی یہ ان کی جنازہ تھا یہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں پہنچا فلیمنگ روڈ سے ہوتے ہوئے شہر کے اندرون شہر سے گزرتا ہوئا اور اس کے بعد وہاں نماز جنازہ پڑی گئی اور کچھ لوگوں کو یہ خبر تھی کہ انہوں نے شاہی مسجد میں نماز جنازہ ہو گئی یہاں بخاصہ حجوم شاہی مسجد میں ان کا منتظر تھا تو پھر دو جگے ان کی نماز جنازہ پڑی گئی ایک تو اسلامیہ کالج میں پھر اس کے بعد اسلامیہ کالج سے جنازہ شاہی مسجد کے اس حصے میں گیا جہاں ان کی ان کا قبر کھو دی گئی تھی اور پھر وہ شاہی مسجد میں مولانا غلام مرشد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد ان کی قبر تو کھد گئی تھی جنازہ جو تھا وہ ان کے قبر کے پاس رکھ دیا گیا چونکہ ابھی ان کے بھائی اور جو بہنیں تھیں انہوں نے شیالکورٹ یا وزیر آباد سے لاہور پہنچنا تھا اور وہ بھائی ٹرین آ رہے تھے تو جب تک نہیں پہنچ پہے وہ تقریباً ساڑھے نو دس بجے رات کو وہ پہنچے انہوں نے چہرہ بھی دیکھنا تھا پھر اس کے بعد ان کو تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے دفنایا گیا اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں واپس وہاں ان کے دفنایا جانے کے بعد تقریباً بیڈ نائٹ بارک بجے بارک بجے کی قریباً گھر واپس پہنچا دیا اقبال نے دی مسلمانوں کو سوز اپنا یہ ایک مرد تناسا تھا تناسانوں کے کام آیا اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا پرسوں اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا پرسوں بڑی مدت کے بعد آخر ہو شاہین زیر نام آیا جس وقت بادشاہی مسجد میں اس سے پہلے جو اسلامی کالج میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو وہاں وہاں علماء نے یہ اطراز کیا کہ جی اب دوسری نماز جو شاہی مسجد میں ہے وہ دوسری نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی پتہ نہیں کوئی اس قسم کا کسی عالم نے اطراز کیا یا اس پر بات چیت ہوئی تو اس پر یہ جو ان کے کوئی ہندو ایڈمائرر تھے اس وقت مجھے نام ان کا یاد نہیں آرہا وہ بڑی اہم شخصیت ہے یہاں کی لاور کے ہندووں میں سے تو انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ تم مسلمانوں کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اقبال کی شخصیت کیا ہے تو کتنے جنازے پڑھے جائیں فرق نہیں پڑتا موسیقی 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 موسیقی